یا شیو کرتا ہے مونتا ہے اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں میں سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوں یہ گناہگار ہے ایک وہ بدنصیب ہے جس کو داڑی سے نفرت ہے جس کو داڑی سے نفرت ہے وہ داڑی والا ہے کہ دیڑی دیڑی بھی کوئی چیز ہے یہ پرانے دور کی باتیں ہیں داڑی فرسودہ اسلام ہے داڑی والا برخے والا داڑی والا پردے والا یہ فرسودہ پرانے اسلام کی باتیں ہیں اب روشن خیالی کیا دور ہے روشن خیالی میں داڑی اگر کسی کو داڑی سے نفرت ہو تو یہ یاد رکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لائی ہوئی کسی ایک چیز سے نفرت کرنے والا اس پہ عمل نہ کرے تو صرف گناہگار رہے گا لیکن اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کسی ایک بات سے نفرت کرتا ہے اس کو داڑی والا دے کر برا لگتا ہے جیسے پاکستان کے ایک مولوی ہے علیاز گھمن اس کی کیسٹ ہمارے پاس ہے وہ شیخ عبدالعزیز نورستانی پشاور کے بہت بڑے عالم ہیں جن کی بڑی لمبی داڑی ہے اب لمبی داڑی رکھنا کس کی سنت ہے حجیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی پورے سینے کو ڈھاکتی تھی ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے داڑیوں کو زیادہ کرو اس کو بڑھاؤ ابو بکر عمر عثمان علی ان چاروں خلفاء کے بارے میں حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کسی کی داڑی لمبی تھی کسی کی داڑی چوڑی تھی کسی کی داڑی گھنی تھی یہ بڑی داڑیوں والے وہ ظالم داڑی سے نفرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نورستانی کو دیکھ رو جیسے سکھ بیٹھا ہو اس کی داڑی لمبی ہے تو لمبی داڑی سکھو کی ہوتی ہے اگر تو لمبی داڑی پہ سکھونے کا فتوہ لگا رہا ہے تو ان چار خلیفہ اور رسول پہ کیا فتوہ لگے گا ان کی داڑی یہ لمبی بھی تھی گھنی بھی تھی سینے کو ڈھاپتی بھی تھی ایک ہے داڑی نہ رکھنا ایک ہے داڑی سے نفرت کرنا جو رسول کی شریعت کی کسی ایک بات سے نفرت کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نواقی جو اسلام کا مرتقب ہوتا ہے داڑی کاٹنا گناہ ہے لیکن داڑی سے نفرت ہو سکتا ہے انسان کو اسلام سے ہی نکال دے جو آدمی جماعت کے ساتھ رکو میں ملتا ہے اس کی رکت ہوگی یا نہیں اختلافی مسئلہ ہے کچھ علماء کا یہ فتوہ ہے کہ اس کی رکت ہو جاتی ہے اور کچھ علماء کا یہ فتوہ ہے کہ چونکہ اس کی فاتحہ اور اس کی قیام دونوں روکن سے رہ گئے اس لئے اس کو رکت دوھرانی چاہیے تو افضل یہ ہی ہے اختلاف سے بچتے ہوئے اپنی رکت کو دوھرانی جیے جو آدمی نماز نہیں پڑتا اس کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑتا اس کو پیار سے محبت سے دعوت دیجئے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنائیے کہ جنتی اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سالگتوں فی سقر تم جہنم میں کیوں آئے وہ جواب میں کہیں گے لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم بے نماز تھے بے نمازی ہونا یہ جرم ہمیں جہنم میں لے کر آیا پیار محبت سے سمجھائیے اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ نہیں مانتا تو قطع تعلق کیجئے کھانا پینا چھوڑیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کسی خلط راستے پر ہوں اگر آپ اپنی دوستی برقرار رکھیں گے محبتیں برقرار رکھیں گے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیا سارے فنکشن ہوتے رہیں گے تو اسے احساس نہیں ہوگا اگر وہ آپ کا قریبی ہے اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم جرم عظیم کر رہے ہو جو کفر کی وادی کی طرف لے کر جا رہا ہے اس سے قطع تعلق کیجئے ہو سکتا ہے اس بات سے اس کو ٹھیس پہنچے اور وہ دین اسلام کے راستے پر آجائے جو آدمی اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں وہ بولتے ہیں کیا بھی سلام کے دوبارہ سلام کا کیا فیدہ ہے میں نے وہی عرض کیا کہ اسلام کا مزاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے جو ہو سکتا ہے انسان کو وادی اسلام سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا آپ نے کفش السلام سلام کو پھیلاؤ سلام کو عام کرو جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو تو اسلام کی کسی بات کو نہ ماننا اس پہ عمل نہ کرنا ایک الگ ماجرہ ہے لیکن اس کا مزاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَاسْتَغْفِرُوهُ